دوستوں آپ سب سے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فرید آباد نیوز میں دھروندر پرتاب سنگھ ہمارے ساتیس جی ہیں اساوٹی گاؤں پلول میں رہتے ہیں اور آج انہوں نے ہمیں فون کیا اور بتایا کہ ان کی دادا لائی زمین ہے جس پر یہاں کے سرپنج کی اور بیڈی پیو اور انیا لوگوں کی نظر ہے ان کو پریشان کر رہے ہیں ڈی سی صاحب سے جھونٹ بول کر آرڈر پاس کروا لیا توڑ پھوڑ کا اور ان کو پھوڑ کے نام پر دھرائیا گیا دھمکایا گیا اور اب یہ کوڑ کی کاروائی کرا رہے ہیں تو ہم ان سے بازیت کریں گے پونچیں گے آخر ان کو کون پریشان کر رہا ہے کیا نام بھائی صاحب ساتیس کمار کیا پریشانی ہے آپ کی سر میری دادا لائی زمین ہے جس پر روی کمار سرپنج نے سڑنٹ کے تحت اس زمین کو پنچاتی خاتے میں چڑھانے کا کام کیا ہے کیا کیا کوئی ریجولیشن پاس کیا ہے انہوں نے ریجولیشن پاس کیا ہے زمین کا اور جس کے تحت اس کو چڑھانے کا کام کیا ہے تو آپ کو بتایا گیا ہے اسا نہیں میرے کوئی انفرمیشن نہیں کیا گیا اور ان کے پاس کوئی بھی اس چیر ج Emmien کا کوئی بھی ریکورٹ نہیں ہے ان کے پاس کوئی ریکورٹ نہیں میرے پاس جکار آپ کے پاس ریکورٹ ہے یہ کیا کیا ریکورٹ ہے یہ میری وچیتنامہ ہے میرے دادا جی کا دادا جی نے لکھایا اچھا یہ فرد ہے میری فرد بھی دیکھا دو فرد بھی ہے کیمرwach72 جی اچھا جی آپ کے پاس فرد بھی ہے آپ کے پاس وسیعت نامہ بھی ہے اور میرا ایک جو سنٹھتر میں جو سرپنس تھے ان کے لکھت بھی ہے میرے پاس میں اچھا لکھت پہلے بھی ریجیولیسن پاس کرنے کا پریاس کیا گیا تھا تو آپ نے کاروائی کرائی کاروائی کرائی تو لکھت میں دیا گیا کہ یہاں پر ریجیولیسن پاس نہیں کیا جا سکتا اور یہ دعویہ غلط ہے دکھا دو بھئی کیمرہ میں ان کے پاس کاغاز ہے نی سو اٹھتر کا اس پر لکھا آیا میں دیکھ رہا ہوں بلکھول جی اچھا آپ نے بتایا نہیں بی ڈی پیو وغیرہ کو اپنا پکش نہیں رکھا جب مجھے نوٹس ملے تو میں بی ڈیو ساپ کے پاس گیا میں نے اپنی ساری باتیں رکھی میں نے ان کو کاغازیو دکھائے لیکن انہوں نے میری ایک نہ سن کر کے نہ میری کوئی کانون کاروائی کری اور نہیں میری کوئی اپلیکشن منجور کری انہوں نے کوئی سنوائی نہیں کری انہوں نے سرپنس آپ کو بتایا بھائی آپ کے پاس تو یہ پیپر بھی ہے آپ کے پاس فرد بھی ہے وسیعت نامہ بھی ہے میں نے ان کو بتایا تھا لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی جب رنڈ میری ستا تھی سرنڈ کے تحت یہ کاروائی کر رہے ہیں تو ڈی سی صاحب کا آرڈر بھی آ گیا کہ بھائی یہ کبجہ ہٹا دو ہاں ڈی سی صاحب کا آرڈر آیا ہے اس میں بیس پلس کرمی ہیں لیڈیس اور جنس چائز کرمی ہیں کہ بھائی اس کو ہٹایا جائے جب مجھے ایسا پتہ لگا گی تو میں اپنے وکیل کے پاس گیا کورٹ کی کاروائی میں گیا میں میڈم کے وہاں پیس ہوا تو میڈم کو میں نے سارے ڈاکومنٹس دکھائی وکیل نے میرے کو ملوایا کہ میڈم ایسے ایسے بات ہے کہ بھائی اس کا کیس چل رہا ہے اور کورٹ کیس چلت سمیں ویڈیو صاحب نے ڈی سی سے دھوکے سے جو ہے آرڈر پاس کرا لی ہیں اور میرا کلائنٹ بہت زیادہ پریشان ہے تو انہوں نے میرے کو یہ بشواس دلایا کہ جب تک اس کو میں کاروائی پورٹ نہ کر لوں تب تک اگر آپ کے خلاف کو کاروائی کرتے ہیں تو ان سے یہ توڑ پھوڑ کا ہر جانب انہیں سے لیا جائے گا اور ان کے خلاف کانون کاروائی کی جائے گے اور ان پر مقدم درس کیا جائے گا تو آپ بھی ہی مانگ کر رہے ہیں کہ ان پر کاروائی ہونی چاہیے ہاں میں بلکل مانگ کر رہا ہوں بلکل بی ڈی پیو اور روی کمار سر پنچ پر کانون کاروائی ہو اور ان کو سکت سکت وہ دیا جائے دنڈ دیا جائے بی ڈی پیو کون ہے بھئی کیا نام ہے ہمارے یہاں کے پرتھا بلاؤ کے بی ڈی پیو پریفین کمار بسواجی ہیں اچھا آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں وہ بلکل نہیں سن رہے ہیں ہماری بات ہیں اور دوسرے پاکسکار کوئی بچا جاتا ہے تو ان کی بات کو سرمانے دیا جاتا ہے تبکہ میری اپلیکیشن کو بھی نہیں دیکھا انہوں نے نہ ہی میرے جو ڈاکومنٹس ان کو دیکھا انہوں نے میرے اسے بات کرنے کے لئے بلکل تیار ہی نہیں ہے اچھا وہ جو جمین ہے جمین پر ابھی بھی آپ کا کبجہ ہے بحث وغیرہ بانتے ہیں ہاں میرا کبجہ ہے تین سیٹ پڑی ہوئی ہیں دو بٹورے رکھے ہوئے ہیں لڑام نہیں بنی ہوئی ہے پک کی ٹھیک ہے جی تو دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس پیپر ہے 1978 میں یہاں کے جو سرپنچ تھے انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ یہاں پر ان کا ہی دعویٰ ہو سکتا ہے کسی اور کا دعویٰ نہیں ہو سکتا ہے اور ریجولیسن پاس نہیں کیا جا سکتا ایسا لکھ کر دیا ہے اور اس جمین کا پنچیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ سب لکھ کے دیا گیا ہے لیکن ابھی جو ورطمان سرپنچ ہیں انہوں نے شاید اس کو نہیں دیکھا ہوگا اس کو اگنور کیا اور اس طرح کریجولیسن پھر سے پاس کر دیا گیا جس کے خلاف یہ کوڑ جائیں گے اور مقدمہ درج کرائیں گے ایسا ان کا کہنا ہے باقی دیکھتے ہیں اس میٹر میں میرا ایک کہنا اور ہے کہ سبھی لوگوں نے گاؤں میں ابھید کبجے کی ہوئے ان کے پرتی کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی سرپنچ دوارہ اور نہ ہی ویڈیو پیس سے کوئی ایکشن لیا گیا جبکہ میرے پنچائے جمین سے کوئی لینے دینا نہیں میری دادلائی جمین میرا کبجہ ہے اور میں نیتا گانو سے حاج اڑکا بھی نساتا ہوں کہ میرے کو پیشن نہیں کی جائے میری ہیلپ کی جائے اگر یہ جمین پنچائے تھی ملتے ہیں میں سو سو ہم چھوڑ دوں گا اگر ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہوا کوئی پیپر ایسے دکھا دی جیسے آپ دکھا رہے ہیں تب جمین چھوڑ دیں گے بلکل چھوڑ دوں گا اور میرے کو آج سے پچیس سال پران رکارڈ چاہیے میرے کو بھی جمین میں ہے پنچائے تھی اٹھتر سے لے کر آج تک اس جمین پر کوئی بھی پنچائے تھی نہیں لگی چلو ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی ہوگا آپ کو بتائیں گے فریدباد نیوز سے دھرمندر پرتاب شنگ نمشکار